السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلی اللہ میں اکدم ٹھیک ہوں امی کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اکدم ٹھیک ہوں گے تو جو ہی پٹارا کا روچ کی طرح شام کو ہی بلوک شروع ہوا اور اس نے دکھائی کہ آیت کی طبیر ٹھیک نہیں ہے وہ چڑھ چڑھ کر رہی ہے تو اس نے ساری جوہلری اٹھا کے پنا دی اس کو منانے کے لیے پھر اس کو سکھا کے رکھی کہ شاپنگ پر چلنے بولو تو اس نے بولی شاپنگ پر چلو اور یہ اس کو شاپنگ پر لے جانے کے لیے گونچو کو نہیں 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 اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے وہ جیسے بول رہی ہے نا وہیسے ہی کرو شاپنگ پر لے کے چلو اس کو شاپنگ پر جا کے نا سکون ملیں گا وہ شاپنگ پر جانا چاہتی ہے وہ جانا چاہتی ہے کہ تُو جانا چاہتی ہے پٹارا کام کی نا کاج کی دوسمن آناچ کی اچھا بھائی اگلا ڈائیلوگ اس کا یہ تھا کہ میں کبھی کسی کو خوش نہیں کر سکتی ہوں مطلب بتانا چاہتی تھی سب میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں سب جنے کوئی نہ کوئی بات کے اوپر سرو ہو جاتے ہیں اس کا جواب دو اس کا دو یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا تو بول رہی ہے کہ میرے سر پہ بہت ساری جمع داریاں ہیں میں بچوں کی ماں بھی ہوں اور میں بچوں کا باپ بھی ہوں بہت ساری چیزیں گھر میں چل رہی ہوتی ہے تو وہ سب اس کو ہے نا فیس کرنی پڑتی ہے کون سی چیزیں پٹارا اور بچوں کا ماں اور باپ دونوں گھونچو ہے تو تو شام کو تو تو سو کے اٹھتی ہے دن بھر میں بچوں کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان کا کھانا پینا نانا دونا تیار ہونا ان کا خیال رکھنا سارا کچھ گھونچو اور نوکر کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف یہاں پہ آکے جو تنہیں جھوڑ بول کے پیسے کمائی ہے اس کو سوچ کے تو بولتی ہے کہ ماں اور باپ میں ہوں تو لانت ہے تیرے اوپر وہ بولتے ہیں نا پیدا کرنے والے سے نا پالنے والا بڑا ہوتا ہے اور تیرے بچے ہیں نا گھونچو نے پالا ہے سمجھ آئی گھونچو ان کا خیال رکھتا ہے گھونچو نے ان کو بڑا کیا ہے اگر کہ تیرے بھروسے بچے رہتے نا تو کب کا یہ بچے بکھر چکے ہوتے گائب ہو چکے ہوتے پتہ نہیں کس کے گھر پہ ملتے کام ملتے یا پتہ نہیں کہاں چلے جاتے یہ بچے اور تو اپنے آپ کو بول رہی ہے ماں اور باپ دونوں میں ہوں تو پھر گھونچو کیا ہے جب سے تیرہ چینل چلا ہے نا تب سے گھونچو کام سے بیٹھا ہے ورنہ گھونچو کام کرتا تھا اور اس کے پاس اتنی پروپٹی ہے کہ نا اس کو بیٹے بیٹے اچھے کھاتے پیسے آتے اس کو کمانے کی جرورت نہ پڑے اور یہ کلپ میں نے لگائی تھی اس کا وہ ویڈیو ابھی بھی پڑی ہوگی میرے پاس میں اور تو کیا جتانا چاہتی ہے کہ پہلے دین سے ہی گھونچو کام دندے نہیں کرتا ہے تو ہی ہے جو گھر تمال رہی ہے جہرہ تھی نا پٹھارا شرم کر لے بچوں کے نام پہ سیمپتی لیتی ہے بس بچہ کٹ کھیلتی ہے ابھی پھر آکے بس دیکھ رہی ہے نا کہ وائٹی پہ کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے تو آکے بول دی کہ ماں اور باپ دونوں ہی میں ہوں وہاں پٹھارا شرم کر شرم باپ کی بچی ہے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن جس طرح سے آیت سے بات کرنے کا طریقہ ہے ایٹیٹیوڈ ہے میں کو تو لبتا ہے پٹھارا سے چار ہاتھ آگے نکلیں گی پورا یہ اس کو پٹھارا بنانا چاہتی ہے سچی میں اتنی عجیف طریقے سے وہ مطلب ایک موڈل جسے پٹھارا ایکٹنگ کرتی ہے نا وہ اسے ابھی اسے وہ ایکٹنگ کرتی ہے بولو عجیب لگتا ہے میں کو دیکھ کے بچے اسے نہیں ہوتے بھائی اتنا دماغ ہے بچوں میں اتنا ان کو یہ سکا لی پڑا لی اور پٹھارا ثریف اور ثریف اسی کو دکھانا اسی کو میری بیٹی میری جان میرا گردہ میرا کلیجہ کرنا کیا راج ہے اس کے پیچھے کیوں طیب اچھی نہیں لگتی ہے تجھے باقی مصطفیٰ یار مجھے اتنا عجیب لگا یہ مصطفیٰ کو بول رہی ہے بال کہاں چلے گئے وہ بولا میں کٹوا دیا پھر گونچو کو بول رہی ہے دیکھا ہے اپنے اپنے بیٹے کے بال وہ بھی عجیب طریقے سے دیکھ رہے مطلب ماں باپ ہو کے ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ بال کپ کٹایا کہاں کٹایا بھئی ان کو مطلب کیا کون سی دنیا میں جی رہے پٹھارا تو تو بولی کہ تو ماں باپ دونوں کا فرض نہیں با رہی ہے بچے کی ماں بھی تو ہے باپ بھی تو ہے تو تیرے کو یہی نہیں پتا کہ تیرا بیٹا بال کس کے ساتھ جا کے کٹایا اب آپ لوگ یہاں سے یہ دیکھ لو کہ جب وہ بال کٹا کے آئیں گا اور ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا ہے تو آپ لوگ سوشو کہ وہ نشے کی چیزیں باہر سے لے کے نشہ کر کے آتا ہوگا تو ان کو پتا چلتا ہوگا اور وہ بات جو میں نے بتائی تھی نا وہ ایڈمیٹ کیوں تھا وہ وہی وجہ سے ایڈمیٹ تھا جو یہ عورت تو ہوز تک کے نہیں تھا کہ میرے بیٹے نے کیا کھا پی لیا ہے اور بے وقوب بنا رہی تھی کہ پیٹ میں کچھ ہوا تھا تو اس کا آپریشن ہوا جھوڑ بول رہی تھی باقی میں نے اتنے بے فکر اتنے لا پر ہوا ماں باپ نہیں دیکھی جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے بال کب اور کہاں سے کٹا کے آتے ہیں سوچو آپ لوگ میں اس کے پیس پیسے بھی رہتے ہیں تب ہی تو آن لائن شاپنگ بھی کر لیتے ہیں بال وال کٹا کے آ جاتے ہیں اور یہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ نشا کرتا ہے تو لا کے کون دیتا ہے کیا اس کے پاس اتنا پیسہ رہتا ہے تو رہتا ہے نا تب ہی تو بال کٹا کے آیا ہے رہتا ہے نا اور جاتا ہے نا اکیلے سارا کچھ کرتا ہے نا تب ہی تو نشا کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کے پاس کیونکہ ماں کو تو ہوش نہیں رہتا روز دیکھو آپ لوگ ماں کی ویڈیو ہی شام کو شروع ہوتی ہے سورت ڈھلنے کے بعد میں دن بر یہ کہاں رہتی ہے دن بر کیا کرتی ہے کس کے ساتھ بلچرے اڑاتی ہے کیا چھپاتی ہے کیوں نہیں سوال کرتے لوگ اس سے اور دیکھو کتنی بتمیز عورت ہے کہ کل رات کو بنا ہوا کشتری آج رات کو جا کے بات رہی ہے آدھے سے زیادہ یہ لوگوں نے کھا لیے تھوڑے سے باتی اور مطلب دو چار جھنے کو دی بھولتی ابھی بات اتنے بچے باپی سب ہم نے بات دیئے باپی سب ٹھے ہی کیا بھئی جو تم لوگوں نے بات دیئے پہلے تم لوگوں نے اچھے سے ٹھوس لیے جو بچہ ہوا تھا وہ بات ہی کر کے دوسرے دین تم لوگ بات رہے ہیں وہ بھی دوسرے دن رات کو چوبیس گھنٹے کے بعد تو وہ باتنے کے لیے نکلیے ارے پٹارا تھوڑی سی شرم ہی کر لیتی اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کام تو اچھے کر لیا کر اور ایسے دکھاوا کر کے بات رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی نیک پارسہ اور اچھی ہے ہمیں پتہ ہے نا تیری نیتیں کیا ہے باقی ہاں لائب میں یہ بھی پتہ چلا کہ آج کل نہیں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ایسے جو بنا بنا کے ڈبے باتے جاتے ہیں پھر وہ جو آٹ آف کنٹری ہے وہ لوگ پیسے بھیجتے ہیں کہ ہمارے طرف سے بھی بنا کے بادو یا خرید کے بادو تو ان لوگوں کو اس کے باہنے فنڈ ملتا ہے رہی ہے بتاؤ بھائی کتنی چالو ہے نا مطلب آٹ آف کنٹری لوگ کو ٹریک کرنے کے لیے وہ بولتے ہیں نا جیسے بیس بنانا بیس بنا رہی ہے یہ اور یہ دیکھ بنانا اور پھر کاؤسر کے بچے کو لانا اور بیدنیس کا بولنا مطلب یہ بیدنیس ہوگا اس کا کہ لوگوں کو بیبکو بنا بنا کے ان سے پیسے ہٹیں گی اور اس طرح سے یہ دیکھ بنا بنا کے اور لوگوں میں باٹنے کا یہ کریں گی اور بولیں گی ہم بیدنیس کر رہے تو یہ بیدنیس میں آپ لوگ جس کو بھی ڈیک بنوانی ہے تو آپ لوگ پیسہ بیجو اچھا یہ تا پیٹا رہا تیرے بیدنیس کا پلان واؤ پتہ تو چلے کہ بیدنیس شروع کب سے ہو رہا ہے دو دن بیدنیس بیدنیس کرتی ہے پھر بیدنیس سانس ہو جاتا ہے پھر دو دن بیدنیس کرتی ہے پھر بیدنیس سانس ہو جاتا ہے کب تروں کریں گی ہی کھانا سڑ جائیں گا تب دیکھو اچھی نیت سے نکالنا یہ سارا کچھ ہے نا ہم لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اگر کہ نکالنا ہی ہے چاہے آپ وہ کسی وجہ سے بھی نکال رہے ہو نا چاہے منت ہو یا کوئی تیوار ہو یا کوئی بھی وجہ سے تو اس کو بینا جھوٹا کیے پہلے جو نیت ہم نے کیے نا وہ بادو جو بچہ رہے گا نا پھر وہ ہم کھاتے ہیں ہاں اس کے اندر ہمارا ہم بناتے ضرور ہے لیکن پہلے سامنے حالے تک کے پہنچاتے ہیں اس کے بعد ہم کھاتے ہیں لیکن یہ پہلے کھا چاٹ لیتی ہے جو بستہ ہے نا وہ باتتی ہے یہ بہت گندی حرکت ہے آپ لوگ بھی مجھے لگتا ہے جو جو سن رہا ہے وہ یہی کرتا ہوگا اگر کہ چلو کوئی نیت نہیں ہے کوئی منت نہیں ہے کوئی دعا نہیں ہے اگر ہم پڑوسی کو بھی دے دیتے ہیں نا اسے ہی یا کوئی نستداروں کو تو پہلے ان کے لیے نکالتے ہیں نا کہ ہم کھا پی کے بچہ ہوا ان کو بھیجتے ہیں اتنا مینرز تو ہر انسان میں ہونا چاہیے اور ہوتا ہے لیکن یہ عورت میں کچھ بھی نہیں ہے مینرز اور یہ کس چیز کو پرموٹ کر رہی ہے کیا دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ اتنے جاہیل ہیں ہم لوگ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہوتے ہوئیں گے جانور کی انسلٹ ہے ان کو جانور بولنا اچھا مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بچیوں کو کسی کے بھی گھر پہ اکیلے چھوڑ دیتی ہے اور آپ لوگوں نے آئے دن دیکھا ہوگا کبھی یہ فائزہ کے ادھر چھوڑتی تھی تو کبھی یہ وہ چسمیز کے ادھر چھوڑ دی تو کبھی ٹیچر کے ادھر تو ابھی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ تیبہ کو کسی کے گھر پہ چھوڑ دی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی کہ پٹارا کے گھر پہ کوئی نے اپنے بچے کو چھوڑا ہوگا کوئی لڑکی آکے پٹارا کے گھر پہ رکھی ہوگی مطلب لوگوں کو کتنا خیال ہے نا اپنی بیٹی جاد بچوں کا کہ وہ لوگ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن یہ عورت کو دیکھو اس کو بلکل بھی پروہ نہیں ہے کہ بیٹی جاتے اللہ نہ کرے کوئی کم چادہ کر لے کچھ ہو جائے لیکن اس کو بلکل پروہ نہیں ہے یہ جان چھوڑا لیتی ہے کہ جاتے ہیں تو جھائے بھاڑ میں جاؤ پٹارا تھوڑی سی شرم کر لے اب تو بڑی ہو رہی ہے تیری بیٹی اس کا خیال رکھ اس کی عجت کا خیال رکھ لیکن نہیں بھئی تو تو جتنی لا پروہ ماں ہے اور تو ڈائیلوگ مارتی ہے ماں بھی میں ہوں باپ بھی میں ہوں شرم کر لے تھوڑی سی اور جب وہ لڑکیاں اس کو چھوڑنے کے لیے آئی تو جائر دی باتیں وائٹی پہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ اس کے بچوں کے تو دوست ہی نہیں ہیں تو یہ ان کو دکھاری اتنی ساری دوست ہیں تمہارے اتنی سارے ہیں تو تیبہ نے اس کے موں پہ چماٹے لگا دی کہ نہیں وہ تو سب گیشٹ تھے دوست تو میری ایک کی ہے وہ بھی نصیب ہے پٹارا جو اس کی ایک دوست بھی بن گئی ہے جو اس کو موں لگاتی ہے ورنہ تیری وجہ سے نا کوئی تیرے بچوں کو موں لگانا پسند نہیں کرتا ہے اور ٹوئے لینے پہنچ گئی بھائی اس کی تو ٹوئے کے خریداری نہیں ختم ہوتی ہے آئے دین ٹوئے خرید کرس کے لاتی ہے آئے دین ٹوئے خرید کرس کے لاتی ہے پھر بولتی ہم لوگ بڑے مخلیس تھے ہم لوگ بڑے گریب تھے باقی آپ لوگ شروع سے ابھی طلب کے دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے کتنی ٹوئے خریدی ہے باقی گئے کہاں وہ نجر تو آتے نہیں ہے بچے کھیلتے ہوئے نجر نہیں آتے کھلی ڈرائنگ بناتے رہتے ہیں تو ٹوئے کہاں چلے جاتے ہیں ابھی اتنے ملیشیا تھائیلنگ سے کتنے سارے ٹوئے لے کر آئی تھی ابھی پھر ٹوئے لینے پہنچ گئی ہے اور لوگوں سے پھر مخلیسی کا سمپتی لیتے ہیں شرم کرنا چاہیے تم لوگوں کو جتنے پیسے تو یہ برباد کرتی ہے اتنے پیسے میں کسی گریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے لیکن اگر گریب کی بیٹی کی شادی رہیں گی تو تو پرانا فٹیچر فرنیچر اٹھا کے دیں گی اس کی مدد نہیں کریں گی لیکن یہ سب چیزوں میں تو پیسے بربادی جرور کریں گی باقی یہ بات بھی ہے کہ اللہ پاک ہے نا ہر جگہ پہ خود نہیں جا سکتے تو وہ اپنے بندوں کے اندر وہ ہدایت ڈالتے ہیں کہ وہ لوگ جا کے گریب کی کسی کی مدد کر دے مطلب اللہ اپنے طرف سے کسی نہ کسی کو جریہ بناتا ہے نیک کام کرنے کا لیکن پٹارا جریہ بنے لگتا ہے اس کا تو خود کا ہی پیٹ نہیں بھر رہا بھئی خود کا ہی نہیں بھر رہا بیک بنا بنا کے دکھا رہی ہے کہ باہر والے مجھے پیسہ بیجو میں بنا کے باتوں گی بھلے ہی چوبیس گھنٹے کے بعد باتوں گی لیکن باتوں گی جرور تو وہ تو خود ہی بھیک مانگنے میں لگی ہوئی ہے مجھے دکھاتی ہے بولتی ہے میں اور میرا بھائی مل کے بنائیں گے اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائی کے ہیلپ کرو سوچو کیسے کیسے کر کے یہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے اور کہاں تو بڑے بڑے ڈائیلوگ اس کے کہ میں تو بہت کرچہ کرتی ہوں تو میں ٹکٹ کا کرچہ نہیں کر سکتی تھی کیا میں مریم کا واپس نہیں دے سکتی تھی کیا تو وہ ساری ہے نا ارے بھائی تھیلہ بھر کے گونچو نے فکڑا ہوا تھا تھیلہ بھر کے اتنے کھلونے نہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ تمہالے تو اس سے کچھ بھی نہیں جاتا اب آپ لوگ بتاؤ کہ وہ سائیکل کیا بولتے اسکوٹی کہاں چلی گئی وہ اسکوٹی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے جو اس نے مطفیٰ کو دلائی تھی خود بھی چڑھ کے اس کے پر کھڑے ہو گئی تھی وہ اسکوٹی کا کوئی پوچھا اس سے کہ وہ اسکوٹی گئی تھا نہیں پتہ نا کیونکہ اس کو نا کوئی بھی چیز کی قدر نہیں ہے پیسے ہی اتنے ہیں تو لوٹانے میں آیاشی کرنے میں کیا جاتا ہے نا لوگوں کو لوٹ لوٹ کے صرف خرچہ ہی تو کرنا ہے اور یہ جو شاپنگ کروائی ہے نا یہ بھی کسی نے بھیجا ہوگا یہ اپنے دل سے اپنے پیسے سے نہیں کروائی ہوئیں گی جیسے ساری چیزیں اس کی کھل کھل کے آرہی ہیں نا یہ چیز بھی کھل کے آئیں گی دیکھنا کہ یہ جو شاپنگ کروانے لے کے گئی ہے نا یہ بھی کسی نے بھیجا ہوگا کہ تیبہ کا بڑے تھا تو کروا دو تو پھر کوئی بھیجیں گا تو ایسے تو بھیجیں گا نہیں کہ ایک ہی بچے کو کرواؤ دو کو مو دکھاؤ کیونکہ جو اس سے بیٹے کی پہلی سائیکل آئی تھی وہ بھی کسی نے بھیجا تھا اسکوٹی کا بھی کسی نے بھیجا تھا ہر باری تو لوگ بھیجتے اس کو تو یہ شاپنگ بھی نا کسی نے بھیجا ہوگا تو ہی اس نے کروائی خکٹ کھاؤ عورت بکی آپ لوگ ایک چیز کے پر دھیان دو کہ مارکٹ لے کے گئی بچینی گھوم گھوم کے مست شاپنگ کی اچھے سے پھر وہ بابر کے ادھر بھی لوگ گھوم پھر کے کھیل پھول کے آئے تب طلب کے اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی گھر پہ آتے ہی اس کو رولانے لگ گئی پیر میں درد ہونے لگ گیا مطلب ہی عجیب ڈراما نہیں اگر اتنی تکلیف تھی پیر میں تو وہ شاپنگ کرتے ہوئے کیسے گھوم رہی تھی اس نے گودھ میں تھوڑی اٹھائی تھی وہ تو پیدل ہی چل رہی تھی پھر بابر کے ادھر گئے وہاں پہ بھی اچھا کہتا ہے لوگ ٹیم پاس کر کے آئے پھر بعد میں آکے بچے کو رولا کے کیمرے میں دکھانے کا کیا تک بنتا ہے مطلب کہ جو بھی وائٹی پہ چل رہا ہے سیمپتی چاہیے عجاج کو دکھانا ہے کہ دیکھو تمہاری بیٹی کتا رو رہی ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو میرے گھر میں کتنی ساری پرابلم میں چلتے رہتی ہے پھر بھی میں یہ سڑا ہوا سا مو ہے نہ ہستا ہوا لے کے آتی ہوں ارے بس کر دے پٹارا شرم کر لے شرم آنی چاہیے پٹارا تو کس طرح سے پہلے اپنے بچوں کو روتا ہوا دکھاتی ہے پھر آکے تو سیمپتی لیتی ہے کہ میرے ساتھ میں بڑا برا ہوا یہ ہوا وہ ہوا جو بھی اس نے وہ ساری باتیں بولی تھی تو یہ سب بولو کہ یہ کیا سمجھتی اپنے آپ کو ایک دنیا میں مجلوم اور انسان اور جینے کا حق صرف اور سری ویسی کو ہے باقی سب جنے کا کیا جن جن کے ساتھ میں اس نے برا کی ان کو جینے کا حق نہیں تھا وہ مجلوم نہیں تھے ان کے ساتھ برا نہیں ہوا تھا ارے بھائی تو تو بہت خوش تھی پھر بھی تو نے یہاں پہ آکے سمپتیاں لیے لوگوں کی جندگیوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کی جندگی تو سیم ویسے ہی نکل جاتی یہ مر جاتے وقت سے پہلے ہی لیکن تمہارے کو دیکھو بھائی سب کچھ ملنے کے بعد بھی میں مر جاتی مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے کوئی مرور نہیں رہیتی تو تو مست عیاشی کر رہی تھی سمجھ آئی تو اجاز کے ساتھ میں گلچرے اڑاتے پھر رہی تھی تو یہ ساری باتیں ہیں نا پٹارا تیرے موہ سے اچھی نہیں لگتی ہے تو جھوٹ ہے نا جرہ کم بولا کر جھوٹ کی بنیاد پہ تُنہیں لوگوں کو بے وقوب بنائیے تُو دکھی نہیں تھی تیرے کو سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی تُنہیں جھوٹ بولی تھی یا لوگوں کو بے وقوب بنائی تھی اور اس کا سلحہ آج تجھے مل رہا اور انشاءاللہ آگے بھی ملیں گا ابھی تو تیرے ساتھ میں مقف آتے عمل شروع ہوا ہے ہوا بھی نہیں ہے ٹھیک سہے انشاءاللہ ہوگا تیرے ساتھ شرم کر لے آگے بڑی سیمپتی لینے والی چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لوگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا مجھے نیکسٹ ویڈیو میں لابی